بیگ بریکنگ نیوز پڑی خبر بیسک شکشہ بھباق سے پرمک سچیب دیپک کمار کے خلاف غیر زمانتی بارنٹ بیسک شکشہ بھباق میں یہ پڑی کارروائی ہوئی ہے دیپک کمار کے خلاف غیر زمانتی بارنٹ جاری کیا گیا ہے اب خبر بستا سے نمشکار میں ہوں ڈکے دیب آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوں آج کی ایک خاص خبر بیسک شکشہ بھباق کے افسروں کے اومانہ معاملوں پر ہائی کورٹ ناراض علاوہ ہائی کورٹ کی لکھنو پیٹ نے اومانہ کے ایک معاملے میں بیسک شکشہ بھباق کے پرمک سچیب دیپک کمار کے خلاف غیر زمانتی بارنٹ جاری کرنے کا عادش دیا ہے اگلی سنوائی دس اپریل کو تیکی گئی ہے یہ عادش نیائمورتی ارشاد علی کی ایکل پیٹ نے مانتا پراب ٹیچر ایسوسریشن و ان کی یاچکہ پر دیا ہے 19 اپریل کو سنوائی کے دوران بیواغ گئے سچیب پرطاپ سنگھ بگھیل اور تتکالین ندیشک شبہ سنگھ کو بھی کورٹ میں حاضر کرنے کے ندیش دیا ہے یاچیوں کی طرف سے کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریٹ کورٹ میں چودہ فروری دویہ تیرہ اور بیس چولائی دویہ چودہ کے عادشوں کا انوپارن پرمک سچیب سچیب واتتکالین ندیشک نہیں کر رہے ہیں کورٹ نے کچھ یاچیوں کو ویشک شکشہ پریشت دوارہ سنچاریت پرائیمری سکولوں میں بات اور سائق شکشک سمائیود کرنے پر وچار کرنے کے لئے انگریش دیا تھا وہی سرکاری وکیل نے اماننا یاچی کا خفرود کرتے ہوئے کورٹ کو بتایا کہ یاچی گرنے نیوکتی پانے کی ندھائیت آرتہ پوری نہیں کرتے ہیں ویتی ایک فروری دویہ تیس کو کورٹ نے دونوں پکشوں کی بحث سننے کے بعد ناراضگی جاتاتے ہوئے کہا کورٹ کے آدیش کو نامان کر بہواگی عدیقاری نیائے پریشاستان میں باتاتپن کر رہے ہیں سومبار کو عدیقاریوں کو ان آروپ پر جواب دینے کے لئے کورٹ میں حاضر ہونا تھا اس کے باب جود انہوں نے نیجی کارنوں سے حاضری میں نہیں دی اسمرتہ جتاتے ہوئے سرکاری وکیل کے ذریعے پراتھنا پرت داخل کر دیا کورٹ نے پراتھنا پتر خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ دروبھاگیپونہ ہے کہ پرمک سچی بستر کا عدیقاری نیائے کے آدیش کو گمیرتا سے نہیں لی رہا ہے اس پر کرت کو سویکار نہیں کیا جائے گا ساتھوں ٹھیک اندیش کو کبھی اسی پرکار کا ماملہ ہے ابھی تک کورٹ کے آدیش کا پالن نہیں کیا گیا ہے ماندہ سترہ ہزار نہیں دیا گیا ہے اب تک کے سامچارم بس اتنا ہی ملتے کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ جہن چہ بھارت وندے ماترم ست میں افجائیتے